آپ کے گرد ایک لاکھ چوبیس ہزار انسانوں کا سمندر تھاٹھیں مار رہا تھا آپ نے ان کے درمیان ایک جامع خطبہ ارشاد فرمایا جو لوگ خطبے کے جملوں کو سن رہے تھے وہ دوسروں تک پہنچا رہے تھے اور سنانے کے لیے بلند آواز سے دھورا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں ان کو سننے والے یہ پیغام پہنچا دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبے میں ارشاد فرمایا لوگو میری باتوں کو غور سے سنو کیونکہ میں نہیں جانتا شاید اس سال کے بعد اس مقام پر میں تم سے کبھی نہ مل سکوں لوگو جیسا کہ یہ دن یہ مہینہ اور یہ شہر مکہ حرمت والا ہے اسی طرح ایک دوسرے کے جان و مال تم پر حرام ہے سن لو جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے روند دی گئی جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیئے گئے اور ہمارے خون میں سے پہلا خون ربیعہ بن حارس کے بیٹے کا خون ہے میں اس کو ختم کر رہا ہوں یہ بچہ بنو سعید میں دودھ پی رہا تھا کہ انہی ایام میں قبیلہ بنو حزیل نے اسے قتل کر دیا اور جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا اور ہمارے سود میں سے پہلا سود عباس بن عبد المطلب کا ہے میں اس کو ختم کر رہا ہوں اب یہ سارے کا سارا سود ختم ہے اے لوگو عورتوں کا تم پر حق ہے جیسا کہ تمہارا ان پر حق ہے عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو تمہیں بہت جلد اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور وہ تم سے تمہارے عامال کے بارے میں سوال فرمائے گا خبردار خبردار میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا لوگو نہ تو میرے بعد کوئی پیغمبر ہے نہ کوئی اور امت ہی پیدا ہونے والی ہے خوب سلو اپنے پروردگار کی عبادت کرنا پنجگانا نماز ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا اپنے مالوں کی زکاة دینا تمام مسلمان محکوم ہوں یا آزاد یکسا ذمہ داریاں اور حقوق رکھتے ہیں عامال دین کے سوا کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں تم اپنے غلاموں کو وہ کھلاو جو تم خود کھاتے ہو اور انہیں وہ لباس پہناو جو تم خود پہنتے ہو ان پر نہ کوئی ظلم کرو اور نہ ان کا کوئی حق چھینو امانتیں ان کے مالکوں کے سپورٹ کرنا چاہیے دوسروں پر ظلم نہ کرو تاکہ تم پر بھی ظلم نہ کیا جائے سودھ حرام ہے شیطان اس سرزمین میں اپنی پرستش سے مایوس ہو گیا ہے لیکن یہ ہوگا کہ اس کی اطاعت چھوٹے چھوٹے امور میں کی جائے گی لہٰذا تم شیطان کی اطاعت سے بچو پھر فرمایا اور میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے اور وہ ہے اللہ کی کتاب لوگوں اپنے رب کے گھر کا حج کرنا اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا ایسا کرو گے تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہوگے ہاں تم سے میرے متعلق پوچھا جانے والا ہے تو تم لوگ کیا کہو گے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے جواب دیا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے تبلیغ کر دی پیغام پہنچا دیا اور خیر خواہی کا حق ادا کر دیا یہ سن کر آپ نے شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے تین بار فرمایا اے اللہ گواہ رہنا آپ کے ارشادات کو ربیہ بن امیہ بن خل اپنی بلند آواز سے لوگوں تک پہنچاتے رہے